اسلام علیکم گائز آج ہم آپ کو بتائیں گے کرلی بالوں کو سٹریٹ کرنا یہ بھائی ہمارا بہت پریشان تھا آپ نے کرلی بالوں کے وجہ سے اور یہ پھر ہمارے پاس آیا ہم نے بولا کہ آپ کی پریشانی یہاں سے بلکل گئی اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کے بال کتنے کرلی ہیں اور کتنے رف ہیں میرے سکریم ہے آپ کو تو نظر آتا ہوگا بلکل کلیر لی تو گائز ہم لوگ ان کو سٹریٹ کریں گے اور کیرٹین کے ساتھ کریں گے اور کیرٹین جو کریں گے وہ سکس مند تک اس کے بال سٹریٹ رہیں گے اور یہ ہم نے سٹیپ ون لے لیا کیرٹین کا اور سٹیپ ون کو ہم نے اپنے پیکٹ سے نکال کے دبے میں ڈال لیا پھر ہم نے اس کے بالوں کے پارٹس بنانا شروع کر لیے اور پارٹس بنا کے ہم نے پنز لگا لی بالوں میں پھر ہم نے اس کو ڈوائٹ کرنا چاری سو میں یا پانچی سو میں کرنا جس طرح آپ کو ایزی لگے جس طرح میں کر رہا ہوں اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں تو اس طرح ہم لوگوں نے اس کو پارٹس میں کنورٹ کر کے ہم نے ساتھ ہیلپ لے لی لڑکے کی کہ وہ بالوں کو پکڑ لے ورنہا اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ پنز بھی لگا سکتے ہیں جس طرح میں نے ایک سائٹ پہ لگائی تو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یہ پھر اپنا جو سٹیپ ون کو ہم نے پیکٹ سے نکال کے ڈال رہے تھے اس کو اپنے اچھے طریقے سے بالوں میں لگانا ہے جس طرح میں بالوں میں لگا رہا ہوں خوشش کرنی ہے کہ آپ لوگوں نے جیسے میں بالوں کو پکڑ کے بالوں میں مسل کرنا ہوں یہ ضرور کرنا ہے کافی لوگ کمنٹس میں کہتے ہیں ہم لوگ کرتے ہیں تو رزلٹ نہیں آتا اس میں کچھ پرابلمز ہوتی ہیں جو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہیں تو گائی سے یہ ویڈیو دیکھنا ہی آپ کا جو ہے نا اپنی پرابلمز کو سالف کرنا ہے گائی سے یہ دیکھیں میں بالوں کو پارٹس میں لے رہا ہوں اور ساتھ میں نے ہیلپ لے ہوئی ہے تو اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ہیلپ کرنے والا تو آپ اس سے لے سک سکتے ہیں گائی سے اچھے طریقے سے آپ نے بالوں میں کریم کو لگانا ہے جس طرح میں لگا رہا ہوں یہ آپ نے بالکل نوٹ رکھنا ہے اور اس طرح آپ نے بال لینے سٹیپ وائز میں زیادہ بالوں پر لگائیں گے تو پھر آپ کا افزلٹ اچھا نہیں آئے گا اور اچھے طریقے سے بالوں میں آپ نے کریم کو جو ہے نا لگاتے جانا اور اس طرح مسل بھی کرتے جانا ساتھ ساتھ تو گائیس بالوں کو اگر آپ کریم مسل کریں گے تو پھر بلکل بہتر رہے گا پھر آپ نے اسی طرح سٹیپ کے ساتھ بال لے لینے برش کے ساتھ ہی آپ لے سکتے ہیں جو اس کی بیک سائیڈ ہوتی ہے تو پھر آپ اس طرح اس پر اپلائی کرنا شروع کر دیں اور اس پر اپلائی کریں پھر اس طرح اونگلیوں کے ساتھ اس کو مسل کریں اور دیکھ تو رہا ہوں گے اس طرح مسل کرنا بہت ضروری ہے کہ اچھے طریقے سے کریم بالوں کے اندر چلا جائے جن لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ رزلٹ نہیں آتا رزلٹ نہیں آتا گائیس وہ ان لوگوں کو اس ویڈیو کی بہت ضرورت دیکھنے کی وہ ویڈیوز دیکھیں اور اپنی جو ہے سرویس کمپلیٹ کر پائیں اور اگر پتہ کیرٹین بہت ہارڈلی ایک ورک ہے اور اس کو کوئی آسانی نہیں مشکل سے ہوتا یہ اور اس میں صرف مشکل یہی ہے کہ جب تک آپ سیکھتے نہیں تو آپ کے لئے مشکلی پیشے آتی رہتی ہیں اسی طرح آپ نے پارٹس بنا کے والوں کے تو ان کے اوپر کریم پلائے کرنی ہے اور آپ لوگوں نے گلوز ضرور پہنے گلوز اگر نہیں پہنے گے تو آپ کے ہاتھوں میں کریم سے لی جائیں گی پھر آپ کو بڑے مسئلے پرابلم کریٹ ہوں کے بعد میں بیماری بھی لگ سکتی ہے تو کوشش کرنی ہے اپنے گلوز ضرور لگانے اپنے ہاتھوں میں کیونکہ ناکھنوں کے اندر چلی جاتی ہے جب ہاتھ پہ رہتی ہے پھر ناکھنوں میں چلی جاتی ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ ناکھن میں اندر رہ جاتی ہے اس لئے گلوز استعمال کریں خود بھی سیپ انسائیٹ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اچھے طریقے سے کریم پلائی ہوگی پورے سر پہ پھر یہ جو تھوڑے سی سامنے فرنٹ پہ بال ہیں فرنٹ پہ آپ نے اچھے طریقے سے پلائی کرنی ہے کہ بالوں کا اچھے طریقے سے میلٹ ہو جائیں بسکلی جو سٹیپ ون ہوتا ہے اس نے بالوں کو میلٹ کرنا ہوتا ہے جو پرفیشنلز ہیں وہ تو میری بات سمجھتے ہوں کہ جو ناکھ پرفیشنلز ہیں وہ ان کو ذرا آئیسے آئیسے سمجھ آجائے گی میری ویڈیوز دیکھتے لیں آپ نے اچھے طریقے سے بالوں میں کریم لگا کے اس کو کنگی کر لینا ہے کہ کوئی بھی بال کریم کے بغیر رہ نہ پائے پھر ہم نے اس کو تیس منٹ ویٹ دینا ہے جو سب سے نوٹ بات مین بات تیس منٹ ویٹ دینا ہے تیس منٹ ویٹ دیں گے تو پھر اس کا جو رہنا رزلٹ اچھائے گا یاد رہے کہ تیس منٹ ویٹ دینا ہے تیس منٹ ویٹ یہ بہت ضروری ہے پھر ہم نے اس کو تیس منٹ کے بعد واش کر لیا اور یہ واش اس کو اچھے طریقے سے کر رہے گا کہ اس کے اندر سے اچھے طریقے سے بالوں سے کریم نکل جائے یہ آپ نے تھوڑی جو چیزیں ہیں نا یہ جو میری بات ہیں ان کو نوٹ رکھنا ہے کیونکہ آپ اس میں فائدہ ہوگا کریم کو اچھے طریقے سے نکالنا ہے اچھے طریقے سے کریم کو بالوں سے نکالیں گے تو اچھا رزلٹ آ پائے گا ورنہ بال جل بھی سکتے اور معاملات بھی پیدا ہو سکتے ہیں پھر آپ نے اس کو کیا کرنا ہے واش کرنا ہے کے بعد اچھے طریقے سے کریم نکالنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو ڈرائر سے خوش کر لینا ہے ڈرائر کی ہیٹ رکھیں مگر تھوڑی نارمال پہ رکھیں فول ہیٹ پہ نہیں کریں اور اگر فول ہیٹ پہ رکھ رکھ رہے ہیں تھوڑا سا دور کر لیں پھر اچھے طریقے سے خوش کر کے بالوں کو پھر ہم نے آئرن لے لیا اور آئرن کو ہم لوگوں نے سٹارٹ کر دیا اور سب سے جو خاص بات ہیں آپ لوگوں نے یہ نوٹ رکھنا ہے جیسے آپ نے بالوں کے پارس بنا لیے تو آپ لوگوں نے بال صرف اتنے لینے جتنے میں نے لیا ہوا ہے ویڈیو میں کیونکہ آپ اگر اتنے بال نہیں لیں گے تو کیرٹین کا رزلٹ نہیں آئے گا یہ میری ویڈیو دیکھنا اور سننا ہی آپ کا کورس ہے پھر اچھے طریقے سے آپ نے آئرن کو کرنا ہے اچھے طریقے سے کیونکہ آپ اگر آئرن اچھے طریقے سے نہیں کریں گے تو رزلٹ اچھا نہیں آئے گا یہ آپ نے میری باتوں کا غور کرنا ہے اور ضرور ان کو فالو کرنا ہے اور ساتھ ساتھ گائیس کیا کرنا ہے کہ آئرن کو اس طرح تھوڑا سا موو کرنا ہے بیک کی طرف یعنی کہ نیچے کی طرف اوپر سے یوں موو کیونکہ بالوں کے اپنا جو کارنز ہیں وہ اوپر نہیں اٹھیں گے ملٹ نہیں گے تو گئیس جتنا اچھا آپ آئرن کریں گے اتنا اچھا کہ ریٹین کا زلٹ آئے گا یہ چیزیں بہت خصوصاً جو ہے نا یاد اور سننے والی ہیں میری جتنے بھی کرلی بال ہوں گے ان کا زلٹ اتنا ہی اچھا آئے گا جب تک آپ آئرن اچھا نہیں کریں گے اور کوشش کریں کہ آئرن کو بالکل اگزیک کریں اور جتنے بال آپ سٹیپ ون میں اٹھائیں سٹارٹ میں اٹھائیں اتنے ہی بال آپ انڈ تک اٹھائیں پھر ہی آپ کا اچھا زلٹ آئے گا اور ایک جیسی لک آئے گی بالوں کی اور سکس مند تک دوبارہ آئرن کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر ہم نے سٹیپ ٹو لے لیا ہم نے آئرن کمپلیٹ کر لیا اور یہ سٹیپ ٹو ہم نے ڈال لیا پھر ہم نے اس کو اسی طرح لگانا شروع کر لیا پارٹس کے اندر اور گائز کوشش کرنی ہے کہ اس کو بھی اسی طریقے سے ملٹ کرنا ہے بالوں میں کیونکہ اگر ملٹ نہیں کریں گے تو کریمز کا اثر بالوں میں نہیں جائے گا ہم کیا کرتے ہیں زیادہ تر ہم لوگ اوپر سے لگاتے ہیں پھر اوپر اوپر سے ہم لوگ کوم کرنا شروع کر لیتے ہیں وہ ساری کریمز باہر آ جاتی ہیں فائدہ کے بجائے الٹا نقصان اب دیکھ رہے ہیں بالوں کتنی اچھی ہیلتھ ہو چکی ہے ہیلتھ ہی اچھی ہونا بالوں کی کیرٹین کا اچھی نشانی ہوتی ہے یہ آپ نے گور رکھ لیں اور ٹمپریچر اپنے بالوں کا اپنے بالوں کے حساب سے لگانا گائز اس کے ساتھ کسی کو اگر ہم سے کچھ پوچھنا ہو تو گائز کمنٹس میں آگے کمنٹس باکس میں آگے ہم سے پوچھ سکتا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں اور آپ نے اسی طریقے سے بالوں پر کیرٹین کو سٹیپ ٹو کو لگانا ہے اور سٹیپ ٹو کو بھی ہم لوگوں نے تیس منٹ ہی ویٹ دینا ہے لگانے کے بعد موسٹلی لوگ کیا کرتے ہیں کہ سٹیپ ٹو لگانے میں تھوڑے سی اس سائیڈ پہ اپنا سپیٹ میں ہو جاتا ہے اور اس سائیڈ پہ ٹائم کے بعد ہوتا ہے تو فرق آ جاتا ہے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ اس سائیڈ والی سٹیپ پہ جو جس کا ٹائم کمپلیٹ ہو جائے لگاتے لگاتے اس پہ آپ پھوڑا سا شاور بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ارزیل دونوں کا سیم آئے تو کوشش کرنی ہے گائیس آپ لوگوں نے ہماری ویڈیو جتنی نئی آنے والی ہیں ان کو سب کو فولو اور لائک بھی کرنا ہے ضرور کرنا ہے کیونکہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو ہم آپ کے ساتھ رہیں گے یہ ضروری ہوتا ہے یہ گائیس جس طرح میں نے سارا نیوٹرائزر لگا لی ہے سٹیپ ٹو بیک سائٹ سے لے کے اپنے فرینڈ سائٹ پہ آ گیا تو آپ لوگوں نے بھی کوشش کرنی ہے کہ اسی طرح ہی اس کا امپلیمنٹ کیا جائے میرا صرف ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کو کیرٹین یا پرفیشنل کام کرنے میں کوئی دکت فیل ہوتی ہے وہ بھائیوں میری ویڈیو پہ آ جائیں اور آ کے اپنی دکت دور کر لیں اور خاص طور پر میری جتنی بہنیں ہیں سیلونز والی لیڈی سیلونز والی اور ان کو کیرٹین نہیں کرنا آتا زیادہ موسٹلی نہیں کرنا آتا تو وہ لوگوں کے بال خراب کرتی رہتی ہیں ان کے لیے صرف میرے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی آسانی ان کے لیے آسانی ہو جائے اور وہ کیرٹین کا زلد اچھا لے آئے کیونکہ وہ لوگ کہتی ہیں کہ روز آئرن کرنا ہے آئرن روز نہیں کرنا ہوتا اگر آپ کیرٹین آپ نے کیا ہے تو آئرن آپ کو روز نہیں کرنا ہے ہماری کیرٹین کے ساتھ ساتھ آپ کو آئرن بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے گھر میں یہ چیزیں آپ کو نوٹ کرنی ہے میری صرف اس ویڈیو میں کہ میں کیا کام کر رہا ہوں اور آئرن مجھے ضرورت کیوں نہیں پڑتی ہے سکس منت کے لیے اور ابھی ہم نے اس کو تیس منٹ ویٹ دینا ہے پھر ویٹ کے بعد واش کریں گے پھر فائنل آپ کو رزلٹ دکھائیں گے گائز یہ میں نے ٹوپی پینلی نماز پڑھ کے آیا تھا میں اور کمیٹس میں ضرور بتائیے گا کہ میرا فائنل رزلٹ کیسا آیا تھا اور کس طرح کی بالوں کی لوگ پیاری ہو گئی ہے اور یہ سب آپ کے لیے ہم لوگ ویڈیوز بناتے ہیں صرف اپنے فولورز کے لیے کہ وہ ہماری ویڈیوز دیکھیں جو جو چیزیں ان کو نہیں پتا وہ ان کو پتا چل جائیں تو گائز آپ نے اچھے طریقے سے بالوں کو خوش کر لینا ہے فائنل رزلٹ کے لیے آپ بیتاب ہو رہے ہیں مجھے اندازہ ہے مگر صرف دو منٹ رک جائیں اور فائنل رزلٹ چیک کریں ہماری کریٹین کا کیسا رزلٹ آیا ہے اور آپ کمنٹس بوکس میں ضرور بتائیے گا کیونکہ یہ ساری میند کرتے ہیں ہم صرف کمنٹس کے لیے یہ گائز دیکھ رہے ہیں بالوں میں شائن یہ میکسیمن شائن سکس سے فائف منت تک آپ کے بالوں میں شائن بھی رہے گا اگر آپ اچھا کریٹین کرنا جانتے ہیں تو نہیں تو آپ میری ویڈیو کو دیکھیں اور اچھا کریٹین کرنا سیکھیں گائز دیکھ رہے ہیں بالوں کی شائن اور بالوں کی سموتنس فس کلاس اور کوالٹی نمبر ون اور ہماری کریٹین کے بعد خاص طور پر یاد رکھئے گا کہ ہیر فال لوگ ہوتا ہے ہوتا نہیں یہ گائز دیکھیں بالوں کی ہیلپ دیکھیں بالوں کا ویڈ چیک کریں اور شائن چیک کریں ان میں اگر آپ کو میری ویڈیو کا میرے کام کا مزا آیا ہو تو بھائیو کمنٹس لائک میں ہر چیز اوکے کریے گا اور دعاوں میں یاد بھی رکھئے گا ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اور آپ کو نیو سے نیو چیزیں ہیر کے مطلق دکھاتے رہیں گے کیونکہ یہ ہمارا کام ہے اور ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے گائز میرے بالوں کا فال چیک کریں کیرٹین کے بعد اکثریت میں بال لیٹ جاتے ہیں مگر ہماری کیرٹین کے بعد بال لیٹتے نہیں ان میں فال آ جاتا ہے